کافر لکھ لکھ کے حضور دا قرآن سن دے ابو صفیان میں نے قرآن نہیں پڑھے یا ایک وزن دے پہا حضور قرآن پہ پڑھ دے انہیں ہی در در بکھے یا کیونکہ کافرہ دا معاہدہ ہویا اسی جنتے محمد قرآن پڑھے کسے نہیں جانا یہ لوگانو روم دے سن جنتے قرآن پڑھے آرے نہیں جانا ابو صفیان نے قرآن سن دے قرآن ہوئے پھر پڑھن والا بھی صاحب قرآن ہوئے ابو صفیان کے پہ زمین نے پھڑھ لے اے اقیل نہیں جا سکے یا چھوک کہ دے کہا حضور دہ قرآن پہ سن دا اتنے ددا ربو جانے جانassien ایک وزن دوں گئے کئے دے کئے وزن دے میں اے ویک ہانایا انہیں وزن دے ھوزن دے قرآن پہ پڑھ دے اے دہ بیتر نے کی طایت چھپکے حضور کا قرآن پہ سنگا ہے ایک بول کا فرانہ سردار ہے جدنا اخنص پہ چھوڑائے کے اوپی میں کندہ ہی آیا کہ کوئی قرآن سنگتے نہیں گیا آنکھے میں کھئے آئے نظر کوئی نہیں آیا اوپی چھپکے حضور کا قرآن سنگے آئے حضور نے قرآن ختم کی تا نماز مکمل کی تی ایت اتنے چھپکے نکل پہ مکہ دے چھوک دے تے تیلہ دی ملاقات ہو گئی ابو سفیان کہن لگا کتے کیسی اخنص بن شرائب کہن لگا اوہے کھانا بھی کھا جی دے تو کیا سی میری اوہ دے گئے آسان ابو جار بڑا شاہدتے بڑا بہیمان سی کہن لگا کر سنو تسی مکے دے سردار اگر لوگانو پتا چل گیا تسی چھوک چھوک کے محمد دا قرآن سن دے اوہ دے بڑی عزت کی رائے دائی اخنص بن شرائب کہن لگا بہیمانہ کھلے اسی نہیں آئے تو ہی دے آیا ہے ابو جار کہن لگا کہن لگا کی وعدہ کرو آج تو بعد محمد دا قرآن سنن کوئی نہیں آئے گا تنہ نے وعدہ کیتا وعدہ کرن تو وعدہ آگے دوسری جات آگے اتنے دن آیا ہے حضور دی بودی پھناوے آلا آنا آیا ہے اوہ پسطن کھاوے اوہ پھر آوے اٹھ جانتے دا محمد قرآن سنوے اوہ سفیان دے دلت خیال آیا کہن لگا اوہ دے وعدہ کر کے گئے نہیں آجو کھناوے جو کوئی نہیں آوے گا چلو پہتے سنوے اے آیا قرآن پہ سننے چھکے اے ہی خیال بوجہ آپ دے دل لے چاہے کہنے لگا ارام نہیں آریا محمد دی پولی سنوے دو رہے اوہ دو بھی نہیں آئے اوڑ گے میں جمع سننا ہوں اے بھی آیا چھکے قرآن پہ سننا ہے اے ہی گل جنابِ وعدہ اے ہی گل احسن میں سنوے دے دل لے چاہی انہیں کہ آجو دو بھی نہیں آئے اوڑ گے میں ابھی کلیاں جا کے قرآن سننا دوسری دات پھر تینے اے لہتا اے لہتا چھکے اے لہتا اے لہتا چھکے دوسرے پول نبیدہ قرآن پہ سننا ہے اے پھر نکلے مگے دے چاہتے ملانکہ تو گئی اب وہ جاہل کے لگا کل بھانا میں سکھیتاں کسے نہیں آیا اکنس پر شرائک دے ہاتھیں کھنٹا سی انہیں کھنٹا سینے پہ ماریاں کھنٹا 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 چھو میں اسی مادر کی داشی انہیں دو بھی مادر کی داشی دو دا سنا تو کیوں آئے آئے کھنٹا جیے کھنٹا بھانٹا کرنے آ تو باپ کسے نہیں آیا رات دیسری آگئی ڈسٹر دے لیتے ہیں ادھر حضور نے قرآن شروع کر لیا ادھر اپنے دلال نے قرآن دے کلاوت شروع کر لی ڈسٹر کھاوے نندر رائے آئے اے پھر خیال کر کے اُکھا لوتے ارے اپنے گھرہ میں جو نہیں نکلے آبو شفیان اخنص بن شروع نے آکے دروالے پہ تستکلی تھی ابو شفیان نے دروالہ کھول لیا پہلے کھنٹا ہوں تازیہ ہاتھیں در دروارے اخنص بن شروع کہنے لگا ابو شفیان ایک سوال لے کے آیا اگر مدر نہیں کرنا کیونکہ چنانچے نہیں کرنا ہاں یا نہ بچ جواب دینا آئے ابو شفیان کہنے لگا کی سوال ہے کہنے لگا سچ سچ دست جیڑے کرام دی محمد تلاوت کرتا ہے وہ سچا ہے یا گھوئے نہ ابو شفیان نے دیکھ کرنا نہیں پڑھا کینے لگا سوڑنا ایسے یا بیسے پانے جنابے والا تربہار ہیتے لگ نہیں کیونکہ لگا پہلے گل کی دیئے اگر مگر دی گل نہیں ہے ہاں یا نہ ایک جواب دی ابو شفیان کہنے لگا چل اے ہی سوال میرے ذہنے اندر بھی ہے ابو جان کھول چل لیا اے دو میں ابو جان کھول آگئے ابو جان نے پہلے دے تلوار وے کی تے کم گیا کیوں اے گواری اے ہی تلوار عمر نے حق تجوی دیکھ چکے آسکار تے ہوں تلوار تے ہوں تلوار اسی جڑی عمر نوینے آرکتی تیزی تے ساری رات عمر تلوار نوزار دیاں بانا چارتا ریا تے دل ایک سوچ دا ریا سویر جانا تلوار دا واق کروگا مسلمانہ دے نوینی کرتا ریا آنا اے سوچ دے تلوار دا واق کروگا تقدیر مشکر آرہی ہے عمر سویر دے ہونے دے پتے چل جانے تے دل ایک دلوار دیوار چل دینے یا محمد یا نظرہ دیوار چل دینے دل ایک ہی کم گیا گھنڈگا خیرتے اکی میں آئے اخنص بن شرائے گھنڈگا سوال لے کے آئے تو شاتر پڑھائیں شیطان پڑھائیں بھائی ماں پڑھائیں یاد رکھی ملچان دی کوشش نہ کریں ہاں یا ناوے جواب دے کہنڈ لگا کچھ کی سوالیں اخنص بن شرائے کہنڈ لگا تے دلوار گئنے قرآن تو ہی چھوٹکے پیا سننا آئے میں بھی چھوٹکے پیا سننا شاید تو ہی سنے نے میں بھی سنے نے کہہ نامرہ کلام تو ہی سنے آئے کہہ نامرہ کلام میں بھی سنے آئے شاید تو ہی میکھے نے میں بھی میکھے نے سچ سچ درسو جب کلام محمد پڑھتے سچا ہے یا کوئی نا اے برابہ ایمان سے کہنڈ لگا ایسے ویسے اگر مگر انہیں تو ہارتا دور دن دا انہیں کہا درسا ہاں یا نا ابو جا لوگیں کہنڈ لگا آگا سنپس دے اگر تو جاوے نا پھر سوال دا جواب دے اخنص بن شریک کہنڈ لگا نہیں جاوانگا تیری کارشن کے جاوانگا جواب دے انہیں کہا جی سوال دہتا ہو اخنص بن شریک کہنڈ لگا سوال دے کیا جنہ کلام محمد پڑھتا ہے وہ کلام سچا ہے یا کوئی نا ابو جا لوگیں کہنڈ لگا اخنص بن شریک جی چدرات دے سرداری دے ختم ہوڑنا کرنا ہوتا کسمیں کامے والدی دل میں رہی ہے ایک آئینے میں محمد تا کلامی سچا ہے وہ تارا بڑا مہمی سچا ہے محمد تکبیر محمد تکبیر محمد تکبیر محمد تکبیر ابو جا لوگیں کہنڈ لگا کدے ہاتھیں کرے کدے نہیں کرے کہنڈ لگا تم مکہ در سرداریں تو نہ جانی اخنص بن شریک کہنڈ لگا میں جاناں گا انہیں کی اخنص بن شریک کر سنڈ اور ابو جا لوگیں سنڈا اگر جنڈ لگا میں جاناں گا ابو جا لوگیں سنڈا تے آج دے پج لوگاں دی سوچ دیکھنا ابو جا لوگیں کہنڈ لگا کس بن شریک در چلے آئے انہیں کیا نی کلما پڑھنا چلے آئے کہنڈ لگا کدہ کلما پڑھے گا انہیں کیا نی محمد تکبیر مستفادہ ابو جا لوگیں کہنڈ لگا ساڑے سامنے کرتا ہوئے ساڑے سامنے بخنیاں چار دارے میرے بھی دو کنے عدے بھی دو کنے ساڑے بھی چوئے ساڑے برکائے اوہ ابھی ہاں کلما پڑھ کے تو اگر بنا پڑھے گا کتنا زہن کو گل جایا کہ اخناسبن شریک ایمان تو محروم رہ گیا ابو جا کی کہہ رہے ہیں جی میں حسیہ اوہ ساڑے برکا پشا رہے ہیں پتا جلے ہیں سندیف نے اپنے برکا کرے نہیں آکھے ہیں بولو دے سہی میری گر سمد نہیں آ رہی ہے عمر نے نبیروں کدے اپنے برکا نہیں آکھے آ عثمان نے کدے نبیروں اپنے برکا نہیں آکھے آ علی نے نبیروں کدے بھی اپنے برکا نہیں آکھے آ تدہاو جبہر نے کدے نبیروں اپنے برکا نہیں آکھے آ اوہ چبہ بھی نبیروں اپنے برکا آکھے آئے کافرہ نے آکھے آئے اور مالوی تیری مللی پوڑا موجاہ میں پچھے جل احمد رہاں دے نوکر میں صدیب سے پیچھے چل رہے ہیں آو جنہیں قرآن دینار تعلق جوڑے آئیں جنہیں قرآن دینار محبت کی دیئے اللہ رب العالمین نے مقام کی اطاف رمائیں النسمانہ رضی اللہ الرحمن قانا قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم البرآن و علمہ احمد رسول اللہ رضی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اللہ رضی اللہ ریوائد کر دے میرے آمد نے فرمایا فرمایا لوگو زمانے دے اندر کائنات دے اندر سب تو بہترین شخص ہوئے جناب خود قرآن پڑتا ہوئے دوسرے آمد قرآن پڑتا ہوئے میرے آمد نے صحابہ نو بھلایا فرمایا صحابہ دستاندار کونے طول دوالا موئی